اسرائیل کے بعد دنیا کی سب سے بڑی لابی ہمارے پڑوسی ملکی امریکہ میں لیکن پاکستانیوں کا پاکستان کا وائٹ ہاؤس میں ڈانلڈ ٹرمپ کے قریب مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے وکیل لائر چیئرمن ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کیمپین ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے چیئرمن ہے امریکن مسلم فور ٹرمپ کے اور وہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی اور ان لارج سپیشلی پاکستانی سیاست پر ایک گہرہ اثر رکھتے ہیں ساجد تر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین جب بھی زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے بعد دنیا ابھی تک ان آفٹر شاکس کو بھگت رہی ہے یہ آفٹر شاکس مختلف طرح کی اور مختلف نویت کی صورت میں نظر آ رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان ایک بدن کی مانن ہے کہ اگر اس میں کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں درد ہوتا ہے باوجود اس کے کہ ہماری زبان مختلف ہو سکتی ہے ہمارا لباس مختلف ہو سکتا ہے ہمارا رہن سین ہمارا کلچر مختلف ہو سکتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی اس لڑی میں پروے ہوئے تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو سب آپس میں بھائی ہیں بے شک ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے لیکن آخر میں پھر بھی ہمیں یہ لا الہ الا اللہ کی لڑی ہمیں پروتی ہے آپس میں اس وقت یو اے ای اور ترکی کے درنیان ایک تنازہ چل رہا ہے آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح اس پر میرا ایک پچھلا پروگرام موجود ہے لیکن بائیکوٹ یو اے ای کے نام سے ٹوٹر پر پاکستان میں بہت بڑا ٹرینڈ چلایا گیا آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ترکی ہمارا بڑا قریبی اور بھائی ہے اور دوست ہے لیکن یو اے ای میں بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ذاتی انا اور ٹوٹر اور فیس بک کے لائکس و ڈس لائکس اور پاپولیریٹی کے لیے کہ میرا پروگرام دنیا بھر میں دیکھا جائے اس چکر میں یہ چیز چلا دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ فیس بک ٹوٹر پر بڑے باثر لوگ جو یو اے ای اور دنیا بھر کے عرب مالکس ہیں وہ بھی یہ ٹرینڈ پڑھتے ہیں اسی لیے وہاں پر موجود پاکستانیوں کے لیے مشکلات کا سامنا یا وہ مختلف طرح کے مسائل میں گرے جا سکتے ہیں اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی دو مسلمانوں کے درمیان یا دو مسلمان ملکوں کے یا دو مسلمان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو تو ان کے درمیان اب صلح کرائیں سلسی کا کردار ادا کریں ورنہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں عمران خان جب ملیشیا میں آپ کو پتہ ہے کانفرنس میں جا رہے تھے سعودی عرب سے کال آئی تو انہوں نے وہ ملتوی کیا اپنی ذاتی انا کو پرے رکھا اور ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر کتنے لوگوں کا روزگار ان کی انا کی بھیٹ چڑھ سکتا ہے اسی لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یو ای ترکی کے معاملات میں آپ زیادہ اپنی طرف سے ٹرینڈز اور فیس بک پر پوسٹ اور ان چیزوں سے آوائیڈ کریں عمران خان صاحب کو ابھی ریسنٹلی آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ورلڈ اکانومک فورم کی سرورائی دی کہ کال انہوں نے بڑی زبردست انداز میں جس طرح دنیا کے نہ صرف پاکستان کے بلکہ اور ممالک کی بھی نمائندگی کی کہ کس طرح یہ لوگ ابھی کوویڈ سے تمام سیچویشن سے درپیش ہیں اور جو مسائل ہمارے لاکڈاؤن کے بعد آنے والے ہیں ان سب پر بڑی تفصیل میں بات کی اپنے اقدامات کا بتایا پاکستان کی اندرونی سیاست میں پاکستان سے جو لوگ اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں ملک میں واپس لیا جا رہا ہے وہ چائے قطر میں ہے ملیشیا میں ہے بہرین میں ہے ترکی میں ہے ایون آسٹریلیا میں ہے سعودی عرب میں ہے دنیا بھر کے ممالک سے پاکستان کی فلائٹس جا کر اپنے لوگوں کو لاری ہیں یہ ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہمیشہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا ابھی بہت سے فون بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارا نمبر اور پرائیورٹی لسٹ میں ڈالا جائے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ہمارے اتنے تعلقات تو ہیں نہیں کہ آپ کے نام جو ان لسٹوں میں ڈلوائیں لیکن کوشش کی جا سکتی ہے ترجیحی بنیادوں پر ان لوگوں کے لیے جن کی وہ جو ریلی ضرورت مند لوگ ہیں اس کے علاوہ ورلڈ اکانومک فورم کے علاوہ جو ویکسین ہیں کرونا سے ریلیٹڈ تمام ویکسین پر جو کانٹروورسی ان پر باتیں ہوئیں ان سب کا محور اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے اگر آپ کو ایک طرف چائنہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف آپ کو امریکہ بھی نظر آتا ہے ایک طرف چائنہ اور امریکہ ٹریڈ وار سے اب دوسری وار کی طرف جا رہے ہیں جسے بلیم گیم چل رہی ہے ایسی صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے کیا ہمارے سیاستدان اس صورتحال میں ایک برپور کردار ادا کریں ان تمام باتوں پر میرے ساتھ اس وقت پاکستانی امریکن جو کہ تیس سال سے سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں لائر ہیں انٹرپنور ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کیمپین ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں چیرمن ہے امریکن مسلم فور ٹرمپ کے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانیوں کی آواز وائٹ ہاؤس میں سنیں گے جتنا بھی آپ کو ہلکہ عباب نظر آئے گا وہاں پر آپ کو ساجت ترار صاحب پاکستان کی نمائندگی کرتے ہو نظر آئیں گے اسی لئے میری بڑی خواہش تھی کہ ان کے سامنے یہ سوال رکھوں اور ان سے کچھ پوچھوں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی پریک کے بعد سلام علیکم ساجت صاحب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ورلڈ اکانومک فورم پر جس طرح امران خان صاحب کو پہلے تو صدارت دی گئی پھر انہوں نے جو اس پر خطاب کیا آپ کیا اس کی اہمیت ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس خطاب کی اور عمران خان صاحب کی یہ جو سارا سیچویشن ہے ورلڈ لیول پر ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ خان صاحب میرے خیال میں آفٹر زلفکار علی بھٹو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خان صاحب میں خان صاحب سے میری ملاقات کئی دفع ہوئی خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے he's a foreign educated person exposure پاکستان کے لیے مخلص اور کوئی under the table ایجنڈا نہیں ہے ان کا so i promoting پاکستان number one اور ایسی چیزیں تب ہی ہوتی ہیں دوسرا پاکستان نے جو vital decision لیا اس وقت امریکہ میں امریکہ کی help کرنا افغانستان میں اور peaceful face جو انہوں نے اپنا بنایا in the region اس میں یہ میں کہوں گا سعودی عربیہ ایران کی ان کی arbitration اس کے بعد خان صاحب نے جس طریقے سے IMF اور ورلڈ بینک کو کہا کہ آپ ایران کی census کم کریں اس کے بعد اگلے دن انہوں نے statesments جو دیتے ہیں international level کی کہ vaccination developing countries کو free دی جائے so this has built his stature اور یہ سارا کچھ اور یہ بھی invitation جو ہے ultimately he has taken himself to the certain level to reach to this height and I think میں congratulate کروں نہ صرف خان صاحب کو بلکہ every پاکستانی who has supported him and still supporting him I'm very proud of him it's a very significant significant platform اور اس کے پاکستان کو بڑے دور رس اس کے نتائج ہوں گے دیکھیں پہلے بھی خان صاحب کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بالکل خان صاحب کی وجہ سے IMF نے 1.39 billion کا package دیا world bank نے 800 million کا package دیا amerika نے 8 million ڈالر دیا چینہ نے 4 million دیا یہ اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اپنی کوششیں اور ان کی اپنی personality میں شامل ہے میں اس میں کوئی دور آیا opinion نہیں ہے کہ اور ایسے لیڈر سالوں میں صدیوں میں آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ خان صاحب کا ساتھ دے خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کی تھوڑی صفائی کریں اپنی ٹیم امپروو کریں بلکہ یہ ایسے لیڈر ہے احران ہوتا رہا تو ایک دو دفعہ خان صاحب نے خود اس پریسٹیشن کا اظہار کیا کہ کاش میرے پاس اچھی ٹیم ہوتی خان صاحب کو اچھی ٹیم کی ضرورت ہے اور میں دعا کروں گا خان صاحب اپنے پانچ سال پورے کریں جو مینڈر لے کر آئے تھے موڈ ڈیلیور ماضی میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فرشتے کہاں سے لائے انہی بیسٹ اویلیبل بھی کیا تو یہ ساری صورتحال کیا کہ پاکستان کی مدد کرنی کہ نئے یو ایس کے ساری پالیسی چل رہی ہیں میں آپ سوچ نہیں سکتے میں سرپرائز ہمارے فرواد چودری صاحب سائنس اور ٹکنالوجی منیسٹر میرے فرشنیٹلی ایس 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 فرین مائن مائی فیمیلی فرین آپ سوچ نہیں سکتے مجھے تین دفعہ کال کر چکے ہیں پاکستان کی پرادکس کو امریکہ میں بیشنے کے لیے کہ پاکستان has made enough sanitizers enough PPE and please help us to sell that in the US اور دوسرا میں بالکل I'm aware of پانچ کمپنیاں ہیں پاکستانی جن کے ساتھ جو دوسری میڈیسن بنانے کا کانٹریک یہ فرس ٹائم in the history I'm surprised کہ ایک سائنس اور ٹکنالوجی کا منیسٹر پرسنل لیول پہ امریکہ میں لوگوں کو کالے کر کے پاکستان کی پرادکس بیچنے کی کوشش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ریمارکیبل ہے یہ آج تک پہلے میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ کوئی اتنا دردے سر لے رہا ہو پہلے لوگوں کا سٹائل تھا کہ دبائی اور لنگن میں پیسہ کس طرح لے کے جانا ہے پاکستان کو پرموٹ نہیں کرتا تھا میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ ہو رہا اور میں اس پہ اور وہ بات آپ پانچ کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے دوائیاں تیار ہوں گی اور پاکستان نہیں ہے ہنڈیا بھی یہ ساتھ ہوں ہنڈیا کے کچھ کمپنی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہوا ہے لیکن وہ بلکل ٹھو ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستانی اور سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں پاکستانی کنیکٹ کنیکٹ کر چکا ہوں تو بائے پرادیٹس پاکستان اس کی بجا یہ ہے میرا یہاں سیلنگ پچ ہے کہ امریکہ کی ابھی بھی چائنہ کے ساتھ تیرف بہت چل رہا ہے تیرف سکتا ہے اور انڈیا کے ساتھ تیرف ہے اگر پاکستان سے چیزیں یہاں امپورٹ کی جائیں اس پر تیرف کم ہے پاکستان پاکستان جنگ سے اب جو کوویٹ جنگ کی طرف جا رہے ہیں ایسے میں عمران خان صاحب یا پاکستان کے لئے بڑی ایک سٹیٹیجک موو ہے کہ ایک طرف چائنہ ہے ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ آپ کو پتا ہے کیسے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ ورلڈ پر مینٹین اس پوزیشن پہ ہم آج چکے ہیں لیکن جس طریقے سے خان صاحب کر رہے ہیں خان صاحب کا دورہ امریکہ میں دو دفعہ آنا اور افغانستان میں امریکہ کی ہلپ کرنی انٹرسٹ اس پہ طالبان سے نگوشیشن اس طرح کی چیزیں ٹریڈ امریکہ کے ساتھ بڑھانا ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ بڑھانی امریکن ایلیز کے ساتھ کام کرنا ایران کے ساتھ چیزوں کو بیلنس کرنا ان چیزوں کے ساتھ امریکن رلیشنشپ there is a possibility to maintain a very good balance among both countries میں خان صاحب کوئی چائنہ سے جا کے کک بیک لے رہے ہیں یا خان صاحب چائنہ کے ساتھ کو ایسا کام کریں گے جو it will be annoying for امریکن 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 آپ کو چھوڑا سا یہ بات بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو اس وقت اسرائیل کی لابی کے بعد دوسری سب سے طاقتور لابی امریکن میں انڈین لابی اس لابی کے ہونے کے باب جوت اور دوسرا یہ کہ خاص کر ہم میں پاکستانی فورم منسٹر پاکستانی فورم منسٹر is a political personality he's interested in پاکستانی politics he's not interested in the فورم policy of پاکستان ان کو چاہیے تھا کہ جب کشمیر پہ مسئلہ بنا تھا ان کو چاہیے تھا جہا کے اسلامی کنٹریز سپورٹ لیتے ان کو چاہیے تھا جب مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور خاص کر آج کل پاکستان میں جس طریقے سے ہمارے میڈلی سپ ایمپلوئیز واپس آئیں گے ان کو کس طرح واپس بھیجنا ہے وہ منچسطر آپ کو بتایا کہ ٹیم کبزور ہے خان ساتھ کی ہمیں ایک فارم منسٹر کی ضرورت ہے ہمیں ایک سٹران اس وقت آپ کو دو چیزیں احس کرنا چاہتا پاکستان پاکستان فاؤنڈیشن کے جو منسٹر ہے ظلفی صاحب ظلفی صاحب is a gentleman i have no no fans to him but he is born with golden spoon he was he is british وہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میڈل اس کی لیبر کو واپس کس طرح بھیجیں اچھے لیکن سر ظلفی صاحب کی تو پرفارمنس اگر آپ دیکھیں کہ قطر ہو گیا سعودی عرب ہو گیا ایران چین ہے جہاں بھی پاکستانی مشکلات میں بڑے پرویکٹیو انداز میں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ فیٹس ان فگرز دیکھیں آپ پچھلے دو سال کے تو شاید عمراند خان صاحب کی ٹیم میں سب سے اچھی پرفارمنس ظلفی صاحب کی ہے آپ کی ایک اور چیز ہے میری نظر میں پاکستان کو کہ ایران منیسٹر بیزنس من دو سعودی ریبیہ جس کو اربی زبان پر کمان ہو اس کلچر کا پتہ ہو ویل کنیکٹ ہو رویل فیمیلی آب سعودی ریبیہ اور دبائی زلفی بخاری صاحب ابھی تک پوری ارگو نہیں صحیح بول سکتے بردن بردن اور اویس اور آسٹریلیا جو ہم پاکستانی ہم واپس نہیں جا رہے ہمیں فنانشل سٹریس ہوگی یہا پہ لیکن we are not going to پاکستان we آسٹریلیا the people from the middle east people are from saudi irabia they are going back اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا منسٹر ایسا ہو جو کلچر کو اس مزاج کو سمجھتا ہو اس کو پتا ہو جس میں گراؤ زیرو سترقی کی ہو ہمیں دو چیز ہوتی ہیں امیشا میں ایک چیز ہوتے ہیں پیرا شوٹر ہوتے ہیں زولفی صاحب is پیرا شوٹر not a گرا شوٹر 35 years labor in the US it was not that easy it was not given it was earned زولفی بہاری was given it was not earned تو وہ چیز ایسا منسٹر آپ لے کر آئے دبائی سے جس نے دبائی میں ٹیکسی چلائی ہو جس نے سعودی ریبی میں ground zero سے ترقی کی ہو اس کو پتا ہو کہ what is the value and what is on the stake تو یہ چیزیں خان صاحب کے اس وقت افسوس کے ساتھ non elected لوگ خان صاحب نے اتنے advisor بنا دیئے شیل خان صاحب کو خود نہ پتا ہو کہ ان کے کتنے advisor ہیں یہ unfortunate reality پتہ نہیں سار وہ ٹیکسی چلانا اور Arabic سیکھنا اب یہ ministers کے لئے کتنا آسان کام ہے نہیں اچھے سار یہ بتائیں کہ Dr. Fauci اور US کی طرف اگر آئے تو WHO Bill Gates کی conspiracies سامنے آ رہی تھی فوچ کے ساتھ Donald Trump صاحب کی تلقات بھی اتنے راک Obama نے کیا اور انہوں نے اس کا proof دن سینٹ میں بھی جا کے کیا disagreements with the president disagreement with the current administration اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو باد امریکہ میں بتانا چاہوں گا issue with Donald Trump Donald Trump is a non traditional president he's a non traditional politician میری نظر میں میں political سائنٹیز تو میں ساری زندگی political سائنس پڑی میں دو دفاع law سکول میں گیا جمہوریت public service is not a profession اور first time history is democracy is reforming itself Donald Trump صاحب اسی نفرت کا ایک نتیجے میں president بنے ہیں کیونکہ traditional politician اب چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا جو وقت 32 years in a senate 8 سال white house میں by profession he is a lawyer اس کے ان کے لڑکے نے اپنے والد کی political position کو abuse کیا یوکرین اور چائنہ میں اور اس کے بعد آج تک ایک single job create نہیں کی آج تک single انہوں نے business نہیں کیا انہوں نے اس democracy کو profession بنا کے بچوں کو پالا اس یہ صورت حال تو میا صاحب اور جس طرح آسف علی زرداری صاحب کی باتوں سے ایسے لگ رہے کہ یہ profession نہیں ہے یہ public service ہے آپ کاروبار آپ کی جابیں اور ہوتی ہیں آپ اس میں سے پیسے کماتے نہیں ہیں میں اس کی مثال عمرار خان صاحب سکھ دوں گا خان صاحب is a non traditional politician ان کا کوئی underground ایسا agenda نہیں ہے دو differences میا صاحب نے 300 property چھوڑ کے آئے لندن میں اپنی wife کے رئے اچھا تیسی ایک اور بات جن کی آپ بات کر رہے میا صاحب اور زرداری گروپ جو ہے میں ان کو سیاسی پارٹی نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ان کی ان سیاسی اکدار خود ہی نہیں ان کے ان در election ہی پورے طریقے سے ہوتے بلاول بھٹو صاحب کو اردو نہیں آتی تو وہ آپ کے پارٹی کے چیرم مجھے شرم آتی ہے the person who is way younger اسٹیبلشمنٹیس ان ٹو گروپس نون گروپ کے اپنے افسر ہیں پیوز پائیٹی کے اپنے افسر ہیں وہ بلکل ان دونوں کو نہیں پتا کہ خان صاحب کے ساتھ how we gonna build the relationship same thing here with the US اس وقت اسٹیبلشمنٹیس کنفیوز کہ ڈانلڈ ٹرپ کے ساتھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ڈانلڈ ٹرپ کیونکہ he's a reformer ڈانلڈ ٹرپ صاحب کے خلاف ایک تو ڈیموگرٹ پائیٹی ہے دوسرا ان کے خلاف ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ ہے سو اس وقت دونوں پائیٹیاں originally he just have a party and have ساتھ صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ lockdown smart lockdown پھر ease lockdown تو یہ ساری situation پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو جو کاوش ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ تو امریکہ میں بھی similar situation میں رہ چکے ہیں خان صاحب کے بالکل ساتھ ہو اس کی وجہ یہ ہے نہ پاکستان کے پاس ٹیسٹنگ کی سلائیت تھی نہ ہے نہ پاکستان کے پاس اتنے ہاسپیڈلز میں بینٹ تھے نہ ہیں تو جب آپ کے پاس ان چیزوں کے سلائیت نہیں ہے تو lockdown کا کیا فائدہ ہے تیسری بات یہ ہے یہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس وائرس کا حل جو lockdown ہے وہ وائرس سے بھی زیادہ ختمناک ہوتا بالخصوص ایک developing country کے لیے صرف پاکستان میں ایک کام ہو سکتا تھا یا کیا جا سکتا تھا کہ آپ awareness آپ لوگوں